یہ زندگی جوانی گزر جائے گی کچھ نہیں بچے گا مولا متقیان فرماتے ہیں منع جاتے ہیں امیر المومنین جو مزید کوفہ کے عامال ہیں کیا ہے اللہمہ انی اصلو کا یومہ لا ینفہ ہو پردگار میں سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفہ نہیں دے گی سوائے جو سالب سلیم قلب لے کر آیا ہوگا قلب سلیم جو لے کر آئے گا اس کے علاوہ کوئی چیز نفہ نہیں دے گی یہ سالم ہے کیا کریں کیا کریں پھر اس کو خاشیت کے لیے ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ چار سٹیپ ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اگر ہم کریں تو یہ دل خاشے ہو جائے گا اثر لے گا پہلی چیز وہ کہتے ہیں مراقبت ہے مراقبت یعنی اپنا خود خیال رکھو صبح شام خیال لکھو تم کر کیا رہے ہو تم بول کیا رہے ہو تم سن کیا رہے ہو تم کھا کیا رہے ہو مراقب رہو جیسے انسان گاڑی چلاتا ہے ہائیوے پہ اور ہر طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے شیشے دونوں شیشوں کو دیکھ رہا ہے بیک میرر کو دیکھ رہا ہے فرنٹ پہ دیکھ رہا ہے یعنی کیوں یعنی کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے ملکل حواظ میں ذرا سی بھی غفلت کرے گا اگر بغیر بیک میرر کے دیکھے گاڑی ٹرن کر لے تو دوسری گاڑی مار دے گیا آگے اس کو یعنی کیا ہے یعنی مراقبت کرتا ہے اپنی زندگی کی مراقبت کرو دائیں سے بھائیں سے صبح سے شام سے زبان تمہاری زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے تمہاری کان ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو تمہاری نگاہیں پاک ہونی چاہیے شرم و حیاء ہو تمہارے ہاں بے حیائی ہے بے پردگی ہے سب ہے سب موجود ہے انٹرنیٹ موبائل آپ کے ہاتھ میں کوئی آپ کو دیکھتا ہے نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں آپ کچھ بھی دیکھیں لیکن کیا چیز روکتی ہے شرم و حیاء روکتی ہے جب انسان کمرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا بچہ ہے تو کیا خدا کو اس بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا مراغے رسول خدا فرماتے ہیں مراقبت سر یعنی چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں بہت اچھا ہوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تنہائی میں کیسا ہوں میں اپنی خلوت میں کیسا ہوں حیاء یہی ہے حیاء تنہائی میں ہے حیاء قلب کے اندر ہے قلب اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو خب میرے تو دل میں حیاء ہے مولانا صاحب جس ہماری بہن بیٹیاں کہتی ہیں ڈل میں حجاب ہونا چاہیے بھار کا کچھ بھی کر لو نہیں خدا اگر ایسا کرنا ہوتا تو خدا قرآن میں حکم نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو دھانپو اپنے آپ کو پاک رکھو نامحرم سے بچا کے رکھو خدا نے حکم دیا ہے آپ کو خدا کا حکم انجام دینا ہے دوسری چیز رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اپنے در خاشیت پیدا کر سکتا ہے وہ کیا ہے وہ تفکر ہے فکر ہے کس میں؟ قیامت میں یعنی موت کو یاد کرو موت کے بارے میں سوچو